اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام قلع عباده الذین استفاد ترود بھیجئے محمد وعالی محمد علیہ السلام اللہ مصولی عالم حمد علی محمد جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم ہے کہ شائر حسینیہ پر اور عزداری کی فقی مسائل پر ہماری گفتگو جاری ہے دیگر اناوین دیگر آپ علماء سے تو سنی رہیں اور مجھ سے تعلیم کے ذمہ یہ لگائے گیا ہے کہ عزداری کی فقی مسائل پر گفتگو کی جائے تو آج ایک دماغوں میں ایک سوال اٹھتا ہے مختلف شائر حسینیہ کے سلسلے میں کہ یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے ایک مادم جس کو آگ پر مادم کہا جاتا ہے یا انگاروں پر چلنا کہ اس کا فقی حکم کیا ہے ابھی آگے چل کر گفتگو میں تمام علماء اور مراجع اس میں موجودہ بھی ہوں گے اور سابقہ بھی ہوں گے ان کے فقی حکام بیان کی جائیں گے ان کے اختلاف فتحوہ کو بھی ذکر کیا جائے گا البتہ اگر کوئی واقعہ تاں اس مسئلے کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کو کچھ استلاحات کو سمجھ لینا چاہیے کیونکہ استلاحات کو سمجھے بغیر ہم دیکھ رہے ہیں یہ چاہے سوشل میڈیا ہو یہ عام گفتگو ہو اس میں نوجوان استلاحات کو سمجھے بغیر فتحوہ کو سمجھے بغیر خود سے تفسرے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ تر وہ تفسرے غلط ہوتے ہیں تو ان استلاحات کو سمجھ لیجئے دیکھیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ شاعر کس کو کہتے ہیں یہ پچھلی مبار بھی ویسے بات آئی تھی شاعر نشانیوں کو کہا جاتا ہے شعیرہ نشانی کو کہا جاتا ہے یہ سنگولر ہے شاعر پلورل ہے یعنی وہ علامات اور نشانیاں جس سے غم امام حسین کا اظہار ہوتا ہے جسے شاعر حسینیہ کہتے ہیں اچھا ایک دوسری اسطلح کو بھی سمجھنا چاہیے اس کے بغیر فقی مسائل کو اس زمین میں سمجھنا بہت مشکل ہے اور وہ ہے جزا جزا کس کو کہتے ہیں میں زیادہ عین نہیں نکال سکوں گا گفتگو میں تیز رفتاری کے ساتھ تو اس کو عام طور پر جزا پڑھیں گے اس کو وہ یہ ہے کہ عام طور پر کسی بھی غم کے اظہار میں جب بہت زیادہ انسان بے خود ہو جاتا ہے کسی غم میں تو اس کی بے تابی اس غم کی اس کی بے چہنی اس غم کی وہ کچھ طریقوں سے ظاہر ہوتی عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر کسی کے گھر میں اچانک سے کوئی ناگاہنی موت آ جائے انسان اپنے بالوں کو نوچن لگتا ہے بعض اوقات سینے پہ ہاتھ مارنے لگتا ہے اور کبھی کوئی شخص ہو سکتا ہے دیوار سے سر ٹکرا دے کچھ ایسی بے تابی کا اظہار ہوتا ہے فقط آنسو بہنا غم میں وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن جزا کہتے ہیں بہت زیادہ بے تابی اور غم کی جذبات کا ایسا اظہار کرنا وہ جزا کہلاتا ہے جس میں بنکل بے خود ہو جائے کچھ ایسے افعال اس سے سرزد ہوں پانچاک کر لے اس طرح کی چیزوں کو یہ سمجھ لیجئے کہ بار بار جب گفتوگو آئے گی تو اور احادیث کے اندر بھی اس کا تذکر آئے تو آپ کے دماغ میں رہے کہ اس سے کیا بات مقصود ہے بتانی تیسری ایک اور اسطلح ہے اس کو کہتے ہیں مواسات یا مواسات مواسات کہتے ہیں ہمدردی کے جذبے کو جیسے ابھی آگے چل کر بھی ذکر ہوگا کہ امام کیونکہ آشورے کے روز پیاسے رہے تو ہم بھی بھوکے پیاسے رہ کر اپنے جذبات کا ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اب اس کی کچھ مثالیں آگے چل کر گفتوگو میں آئیں گی تو یہ بھی کہیں اگر آئے تو آپ کے دماغ میں رہے گی تھوڑا سا پانچ منٹ کا ایک ذرہ خوش قسم کی میں گفتوگو کر رہا ہوں اس کے بعد پھر ذرہ بات سمجھ میں آنے لگے گی اس طلحات کو سمجھ لیجئے پہلے ہمدردی کے جذبات کا اظہار آپ کی کسی سہلی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا ہے آپ صبح سے شام تک اس کے ساتھ رہتی ہیں وہ اس نے بھی کھایا پیا نہیں ہے آپ بھی اس دوران کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں یہ آپ نے اس سے مواسط کا اظہار کیا اس کو کہتے ہیں مواسط ہمدردی کے جذبات کا اظہار اچھا اگر آپ ویسے دیکھیں فقی مسائل کو وہ تو ابھی گفتوگو آگے آئے گی یعنی اہلِ بیت سے اگر مواسط کی نیت سے کوئی عمل کیا جائے تو علماء اس کو باعث سواب سمجھتے ہیں جیسے یہی فاقہ کرنا روزِ آشور یہ ان سے مواسط کا اظہار ابھی اس کی کچھ اور مظاہر اور مثالیں گفتوگو میں آگے چل کر آئیں گی اچھا اگر عام حالات میں اگر آپ دیکھیں گے آیت اللہ سیستانی کی توضیل مسائل کا پیج ہے کسی بھی عام شخص کی موت کے اوپر کیا احکام ہیں جیسے چھے سو اکتالیس سیس میں کہ کسی کی موت پر انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں کہ اپنے چہرے اور بدن کو زخمی کرے اپنے بالوں کو نوچے ہاں البتہ سر اور چہرے کا پیٹنا جائز ہے لیکن کیا ہے کسی بھی شخص کو عام کسی شخص کی موت کے اوپر اموات کے احکام کے اندر آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ باپ کسی اور کی موت پر گریبان چاک کرنا احتیاط کی بنا پر جائز نہیں اور احتیاط مستحب ہے کہ باپ اور بھائی کی موت پر بھی گریبان چاک نہ کی جائے عام اموات کا حکم اگر عورت میت کے سوگ میں اپنے چہرے کو زخمی کر کے خونالوت کرے یا بالوں نوچے تو احتیاط کی بنا پر اس کا کفار ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا دس مسکین فقیروں کھانا کھلائے یا ان کو کبڑے پہنائے اور اگر مرد اپنی بیوی یا بیٹے کی موت پر اپنا گریبان یا لباس پھاڑے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کفارہ دے اور اگلا مسئلہ ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت پر روتے وقت آواز کو معمول سے زیادہ بلند نہ کیا جائے یعنی بہت زیادہ انسان جو اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو آپ نے دیکھا یہ عام اموات کا حکم ہے یہ عام اموات میں اس کی اجازت نہیں عام طور پر انٹرنیٹ پر فیس بک پر اکثر اپنے اور غیر بھی کچھ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں پیغمبر کی اور آئمہ اتھار کی کچھ روایتیں ہیں جس میں ان کاموں کو منع کیا گیا وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں باتیں وہ اس وجہ سے ہیں اگل بتا بھی میں اس کی سنت کے اوپر بحث نہیں کر رہا لیکن بہرحال وہ عام اموات کے سلسلے میں عام اموات لیکن یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ابھی پیش کی گئی ہیں آپ کے سامنے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا ابھی اس سے پہلے آپ نے جزا کی تعریف کیا سنی تھی کہ ایسی بیتابی کا اظہار غم کے جذبات بال نوچنا چہرے پر تماشے مارنا سینے پر ہاتھ مارنا دیوار سے مثلا سرٹا کرا لینا اس طرح کی جتنے بھی امور ہوتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ ہر بکا اور جزا مکروح ہے کہ انسان کسی کی بھی موت کے سلسلے میں وہ اس طرح سے جزا کو فضل کرے سوائے بکا اور جزا امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لئے کیونکہ اگر اس میں جزا کا اظہار کرے گا تو یہ اللہ کی طرف سے باعث عجر و سباب ہو کر یعنی یہ باقاعدہ امام کی سلسلے میں حدیث ہے تو علماء نے یہ جو جزا کی جو کیفیات ہیں یہ عام لوگوں کی امورات کے سلسلے میں تو ان کو مکروح سمجھا گیا ہے یا بعض حالات میں حرام سمجھا گیا ہے لیکن یہ تمام چیزیں امام حسین علیہ السلام کے لئے ایکسپشن ہیں استصناء ہیں وہاں پر ان چیزوں کی اجازت ہے عام لوگوں میں ان کا اس انداز سے اجازت نہیں جو آپ نے مسائل فقہ میں آغای سیستانی کے سنو اچھا ایک چیز اور تو یہ جزا جزا آپ کو سمجھ میں آگئے کہ کیا ہے اس طرح کی چیزوں سے اس انداز سے بیتابی کا اظہار کرنا یہ اور کسی پر جائز نہیں اچھا کون کون سی چیزیں جزا 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 میں شامل ہیں یہ ہمیں علماء اور مجتہدین سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم یہ فلا عمل جو کر رہے ہیں کیا یہ جزا جزا میں آتا ہے مثلا کیا ابھی آگے چل کر آئے گا کیا یہ آٹھ پہ چلنا جزا جزا میں آئے گا کیا یہ مثلا دیوار سے سر کو ٹکرانا جزا جزا میں آئے گا تو یہ ہمیں معراجہ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ دیکھ کے بتائیں یعنی اپنے علم سے بتائیں ہمیں کہ یہ ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے یہ ابھی میں کچھ ایک بیس بناتا جا رہا ہوں ابھی آگے چل کر بات آئے گی اچھا اب ایک مسئلہ اس میں اور ہے کہ جو شاعرِ حسینیہ یعنی جو نشانیہ شاعرِ حسینیہ اور یہ جو نشانیہ ہیں ان کی دو اقسام ہیں شاعرِ حسینیہ کی دو اقسام ہیں ایک مستحب ہے اور کچھ موبا ہے یعنی بہت سے شاعرِ حسینیہ مستحب ہیں اور کچھ موبا کے حکم میں ہیں اچھا بعض مستحب ہیں بعض موبا ہیں دیکھئے ہر شعیرہ کا ہر شاعرِ حسینیہ کا مستحب ہونا ضروری نہیں یہ موبا بھی ہو سکتا یعنی اگر آپ کو کہیں یہ لکھا ہوا نظر آئے کسی مجتحد کی کتاب میں کسی مجتحد کے فتوے میں کہ اس چیز کا شاعرِ حسینیہ ہونا شامل نہیں تو وہ عموماً اس کے مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے ابھی آکے چل کر اس کی بھی وضحات آئی گی یہ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ضروری نہیں کہ ہر شاعرِ حسینیہ مستحب ہو موبا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا بعض شاعر جو ہیں وہ جز کے عنوان میں داخل ہو کر مستحب کے حکم میں شامل نہیں ہوتے یعنی ہم اسے جو حدیث کے اندر جز آیا ہے اس کے اندر شامل نہیں مستحب کے حکم میں نہیں ہے لیکن موبا کے حکم میں اچھا پھر اس کے بعد ایک چیز اور سمجھ لیجئے بس اس کے بعد ہماری گفتوگ تاکہ آپ اس خوشک گفتوگو سے نکل جائیں اگر کوئی مشتہد یہ کہے کہ یہ چیز جز کے عنوان سے مستحب ہونا ثابت نہیں تو اس کے کیا معنی ہوتے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ جز کے عنوان سے تو اگر یہ جز کے عنوان میں داخل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستحب قرار پائے گی اگر مشتہد کہے کہ یہ جز میں نہیں آتا یعنی جو حدیث کے اندر جو لفظ جز آیا ہے اس کے اندر شامل نہیں ورنہ یہ جو ہے مستحب قرار پا جائے گی تو یہ اس کے معنی کے مستحب نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے یعنی وہ شعیرہ یا شعیر مباہ ہیں یہ تھوڑی بحث ٹیکنیکل ہو رہی ہے لیکن میں کیا کروں کہ اس کے بغیر یہ چیز وہ سمجھ میں نہیں آئے گی مثلا آیت اللہ خوئی سے ایک چیز پوچھی گئی لیکن وہ کیا ہے کہ ممکن ہے جز کے عنوان سے مستحب نہ ہو لیکن مواسات ہمدردی کے عنوان سے اگر اس کو کیا جائے تو وہ باعث عجر و ثواب بن جائے اس کے بہت سے مظاہر فتاوے کے اندر موجود ہیں کہ جز کے عنوان سے مستحب نہیں ہے لیکن مواسات کے عنوان سے ہمدردی کے عنوان سے جیسے میں نے کہا کہ آپ بھی اس کے ساتھ بھوکی پیاسی رہیں اس نے کھانا نہیں کھایا تو آپ نے بھی ہمدردی میں اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا یہ مواسات ہے وہ اس عنوان سے ہو سکتا ہے کہ یہ عمل باعث عجر و ثواب بن جائے جیسے آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو سر پر قامہ وغیرہ لگا جاتا ہے ویسے ہمیں جو قامہ ذہنی گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر ہم نے اس کی تفصیل ویان کی تھی لیکن ابھی صرف اپنی اس بات کے لی تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل کوئی ہمارے پاس نس ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پہ مستعب ہونے کا حکم لگائیں لیکن بائید نہیں ہے کہ اگر خالص نیت سے اہلِ بیعت سے ہمدردی کی بنا پر اس عمل کو کیا جائے تو یہ باعث عجر و ثواب اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں عجر و ثواب ملے یعنی ہاں پہ انہوں نے فتوے میں کیا مواسات کا لفظ استعمال کیا ہمدردی کے اندر اگر ایسا کریں گے تو ہمدردی کے عنوان سے ثواب ملے گا لیکن جز کے عنوان میں داخل نہیں کہ ہم الکس اس کو مستحب قرار دیں کہ یہ عمل کرنا مستحب تو یہ خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ یہ مواسات کے الگ معنی ہیں جز کے الگ معنی ہیں کبھی شاعرِ حسینی مستحب ہوتے ہیں کبھی موبا ہوتے ہیں اچھا اب یہ جو مواسات کا لفظ آیا ہے ہمدردی کی بنا پر اس کی بہت ساری روایات بھی اب ہم ساندوں کے ادبار سے اس پر بات نہیں کر رہے لیکن بہت سے علماء مرسل اور ضعیف روایتوں کو بھی جو ہے اس میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بھی مواسات کے عنوان کو وہ ثابت کرتے ہیں مثلا حضرت آدم حضرت حفوہ کی تلاش میں تھے بحار میں جو روایت اور کربلا سے ان کا گزر ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے اور بغیر کسی وجہ کے ان کا دل دکھی ہوا امام حسین کی جائے شہادت پر وہ گر پڑے ان کے پاؤں سے خون جاری ہوا آسمان کی طرف سر اٹھا کر حضرت آدم نے ارس کیا پروردگارہ کیا مجھ سے کوئی معاصیت سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے مجھ پر اعتاب ہو رہا ہے میں نے اپنی پوری زمین کا تواف کیے مجھے ایسی تکلیف کہیں بھی نہیں ہوئی جو مجھے یہاں اس زمین پر ہوئی ہے خدا نے فرمایا آدم تجھ سے کوئی معاصیت نہیں ہوئی لیکن اس سرزمین پر تیرا بیٹا حسین مارا جائے گا تیرا خون ان کے خون کے مواسات اور موافقت کی وجہ سے جاری ہوا ہے حضرت آدم نے امام حسین کے قاتل یزید پر چار مرتبہ لانت کی پھر چند قدم جبل عرفات کی طرف چلے اور وہاں حضرت حبوہ کو پایا بحار میں مواسات ان سے ہمدردی یا ان کا اظہار اپنے اس عمل کے ان کا خون بہا تو حضرت آدم کا خون بھی وہاں پر بہا اسی طرح سے بحار میں حضرت ابراہیم زمین کربلا سے گزرے تو وہ گھوڑے پر سوار تھے گھوڑے کو ٹھوکر لگی وہ گھوڑے سے گر پڑے سرزخمی ہوا خون جاری ہوا ابراہیم اس تغفار میں مجھول ہوئے اور اس کی بارِ الہ کیا مجھ سے کوئی تخصیر سرزد ہو گئی جبریل نازل ہو اور کہا آپ سے کوئی تخصیر نہیں ہوئی لیکن اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسہ اور آخری وسیع کا بیٹا شہید ہوگا پس آپ کا خون ان کے خون کے مواسات تو موافقت میں جاری ہوا ہے یہاں پر بھی وہی لفظ مواسات حضرت موسیٰ یوشا بن نون کے ہمراہ سفر کر رہے تھے زمین کربلا پر پہنچے تو آپ کی نالین مبارک پارا پارا ہو گئی اور خاددار کانٹا پاؤں میں داخل ہوا پاؤں سے خون جاری ہوا موسیٰ نے عرض کی بارِ الہ کیا مجھ سے کوئی نامت لوگ عمر سرزد ہوا ہے اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ یہاں حسین شہید ہوں گے یہاں ان کا خون بہایا جائے گا پس تمہارا خون ان کے خون کی موافقت کی وجہ سے جاری ہوا ہے یعنی وہی مواسات اور ایک اور روایت جس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو پوری آئے گی اور وہ کافی اس پر علماء کی بحثیں ہیں اس کی اوثنٹیسٹی پر بھی اور اس کے کلام کے اوپر بھی اور بہت ساری مباعث ہیں فیلال انہوں مباعث کو قطع نظر کرتے ہوئے تقریباً اٹھارہ بیس علماء کے فتوے تو میری نگاہوں سے گزریں جس میں انہوں نے اس روایت کو معتبر قرار دیا اور اکثر نے معتبر نہیں بھی قرار دیا لیکن پھر بھی اس روایت کو لائے جاتا ہے تفصیل اپنے مقام پر کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی نظر کوفے پہ اپنے بھائی امام حسین کے سر اقدس پر پڑی تو اپنی پیشانی کو چوبے محمل پر مارا اور پیشانی مبارک سے خون جاری ہوا تو بہت سی کتابوں کے اندر گیوالی روایت ہے تو اسی کو کہتے ہیں مواسات و موافقت تھی ان کے ساتھ ہوا تو ہم بھی اپنا کچھ اپن جسم کو ایسا نقصان پہنچا کر خراج ڈال کر یا کسی بھی طرح سے ان کے احساس کریں کہ واقعیتاں وہ کتنی مصیبت میں ان لوگوں نے اس وقت کو جو ہے وہ گزارا ہے اس کو مواسات اور موافقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں آیت اللہ سستانی کے بھی شاہرِ حسینیہ سوال و جواب جو ان کی ویب سائٹ پر ہیں کہ محرم میں آشورے کے روس خواتین اپنے بالوں کو نوچتی ہیں کیا یہ جائز ہے کہ اس پر کوئی کفارہ ہے جواب ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں اب بھی اپنے عام عموات کے حکام میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں وہاں پر انہوں نے کفارے کو بھی ذکر کیا تھا لیکن وہ عام عموات کا حکم تھا وہ امام حسین کے سلسلے میں نہیں تھا امام حسین کے سلسلے میں ایکسپشن ہے کہ وہاں پر اس کی اجازت اسی طرح سے یہ بھی پوچھا گیا یہ بھی ان کی ویب سائٹی کا مسئلہ ہے کہ عورت اگر اپنے بالوں کو توڑتی اور اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تماشے مارتی ہے عزائے حسینی میں تو کیا جائز ہے جواب جائز تو چہرے کے اوپر تماشے مارنا یہ بلکل عزائے امام یہ بھی جز کے اندر آتا ہے یہ جز کے مظاہر ہیں یعنی بیتابی کے اندر اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارنا عرب عورتوں کے اندر یہ کافی رائج ہے اور خود مراجع الزام اگر آپ آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی کی اکثر ویڈیوز کو دیکھیں مجالس کی تو اپنے چہرے کو اپنے ماتھے کو پیٹتے ہیں ہمارے ہیں بہت زیادہ اتنا رائج نہیں ہے لیکن عرب دنیا میں ایرانیوں میں یہ چیز رائج ہے تو یہ تمام جز کے مظاہر ہیں تماشے مارنا اپنے بال کو توڑنا اور کی جو چہرے پر تماشے مارنا ہے بلکہ ہمارے علماء نے تو یہ کہا ہے کہ سینے پر ہاتھ مارنا جو کہ ہمارے ہیں بہت زیادہ رائج ہیں اس سے کہیں زیادہ روایات کے اندر جو چیز آئی ہے وہ چہرے پر تماشے مارنے کی سلسلے میں آئی ہے تو جب ہی عرب دنیا میں ایران میں چہرے پر تماشے مارنے کا بھی اور یہ روایات کے اندر بھی تذکر آیا ہے اکثر ہمارے غیر شیعہ بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو یہ مارنا پیٹنا یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے تو ہم ان کو پھر دکھاتے ہیں مسند احمد ابن حنبل کی بھی روایت اس میں حضرت آئیشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کیا جب ویسال ہوا میں نے ان کا سر اٹھا کر تکیہ پر رکھا اور خود عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے لگی یہاں انہوں نے چہرے پر ہاتھ مارنا کا لکھا ہے اور اسی طریقے سے البدایہ ون نہایہ میں ہے جو انہی کی کتاب ہے کہ رسول نے میری گود میں وفات پائی پھر میں نے آپ کے سر کو تکیہ پر رکھ دیا اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر مو پر تماچے مارنے لگی یہ خود حضرت آئیشہ کا بیان ہے تو مو پر تماچے مارنا اور اسی طرح سے کنزل امال میں بھی ہے کہ جب خالد ابن ولید انتقال کر گئے یا مارے گئے تو بنی مغیرہ کی عورتوں نے ساتھ روز تک ماتم کیا اور اپنے سینے پیٹے گریبان چاک کیے کھانا پینہ بھی چلتا رہا اور اس تمام چیزوں کو یہ جو سینہ کوبی اور نوہ خوانی اور یہ ماتم وغیرہ ہوتا رہا سات دنوں تک اس کو حضرت امال نے بلکل منع نہیں کیا تو بہت ساری روایات اس سلسلے میں ہیں کہ جز کے یہ مظاہر یہ دوسرےوں کے سامنے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ چہرے پر تماچے مارنا اب چہرے پر جب تماچے مار سکتا ہے تو غم کے جذبات میں انسان سینے پر بھی ہاتھ مار سکتا ہے تو سینے کا ماتم بھی ان چیزوں سے ثابت ہوا ہے اچھا تو اس لحاظ سے جز کے مظاہر کے اندر سینے کے اوپر یعنی ہم جو ہاتھ کا ماتم کرتے ہیں یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے اور جائز ہے اور اسی طرح سے گریبان چاک کرنا یہ بھی روایت میں آیا ہے اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کا فتوہ دیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر انسان غم کے جذبات میں آزائے امام کے اندر اپنے گریبان کو چاک کر لے تو اس کے اوپر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی یہ حرام کام ہے اور یہ کام بالکل جائز اسی طرح سے اور ان اس گریبان چاک کرنے کے مطالق آیت اللہ وحید خورسانی کا بھی فتوہ ہے انہوں نے بھی کہا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں یہ ان کے فتوے کا ایک پکچر شوڑ اچھا اسی طرح سے سر پر ہاتھ مارنا زور زور سے سر پر ہاتھ مارنا یہ سب بھی اس میں اجازت ہے رانوں کو پیٹنا یا بہت زیادہ رونا اور اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرنا اور روایات کے اندر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہاے کہ ایسی بلند آوازوں کے اوپر پروردگار اپنی رحمت نازل کرے جو امام حسین کے غم میں بلند آواز سے گریہ کرتے ایسی آوازوں کے لیے جو بلند آواز سے گریہ کر ورحم تلکہ سرخت اللہ تی کانت لنا سرخہ کہتے ہیں بہت بلند آواز ایسی آوازوں کے اوپر امام نے رحمت نازل کرنے کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کی تو اب یہ تمام چیزیں آپ نے سنی اب یہ دماغ میں آتا ہے یہ جو ہے یہ تدو تمام چیزیں ہیں کہ یہ جزا کے عنوان میں یہ چیزیں داخل ہیں جو بھی آپ نے سنی لیکن یہ کیا آٹھ پر چلنا یہ بھی جزا کے عنوان میں آتا ہے یا نہیں اس کا کیا حکم ہے دیکھئے ویسے اگر آپ فتاوے پڑھیں اس میں المشیر الجمر یعنی انگاروں کے اوپر جو ہے وہ چلنا آٹھ پر چلنا اختہام النار المشیر النار اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں تو اچھا اب جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ قومہ زینی کے سلسلے میں علامہ کے بہت سے گروہ ہیں اسی طرح سے آگ پر ماتم کے سلسلے میں بھی علامہ کے الگ الگ گروہ ہیں بعض علامہ حرام کہتے ہیں ابھی ان کے بھی نام اور فتاوے میں ذکر کرتا ہوں بعض مستحب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے اچھا اور بعض کہتے ہیں کہ جزا کے عنوان میں تو شامل نہیں ہیں لیکن مواسات کے لحاظ سے باعث عجر و ثواب ہیں کچھ جو ہیں علماء کچھ شرطوں کے ساتھ جائز کہتے ہیں اب جو شرطیں بھی اس کے اندر خاص طور پر ایک جو شرط ہے وہ ہے تشخیص موضوع والی شرط یعنی کہ اس سے اگر مذہب کی توہین ہو رہی ہے تو حرام ہے تو اب یہ ان شرطوں کی بھی تشخیص جو ہے مکلف خود کرے اور اگر کوئی شخص تشخیص کر لے کوئی بھی چیز مثلا وہ تشخیص کر لے کہ نہیں اس میں کوئی توہین ہے مذہب نہیں اب یہ اپنی رائے کو مسلط نہیں کر سکتا ان افراد کی اوپر جو اس کو مثلا توہین سمجھ رہے ہیں نہیں تم نے تشخیص کر لی کہ نہیں تمہاری مرضی تمہیں انجام دو اپنے مجتحد کے فتوے کے مطابق لیکن اپنی رائے کسی پر تھوپو نہیں اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اگر یہ تشخیص کر لی کہ میری تشخیص میں تو بھئی اس سے توہین مذہب ہوتی ہے اب وہ مثلا چلا جائے اور ایک صاحب کے مطالب سنا تھا کہ بالٹی لیکن انہوں نے پانی ڈال کے آگ بوجانا شروع کر دی تو پھر ایک ہنگامہ ہو گیا تو اس جگہ پر فساد اگر کوئی شخص اس طرح سے پیدا کرنا شروع کر دے تو اب کیا ہوگا یہ اپنی رائے کو تھوپنا ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے توہین مذہب آپ کے نزدیک ثابت ہے آپ اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتے تو اور فتاوے کو بھی دیکھی اس سلسلے میں سمجھنا بڑا ٹیکنیکل ہے آگے چل کر آپ جیسے کہ ابھی آپ سنیں گی یہاں ہر بچہ ہر نوجوان جو ہے بغیر مسائل کو سمجھے اور ایک فیس بک پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا تلخ کلامی کوئی کسی کو غالی کہہ رہا ہے کوئی کسی کو مقصر کہہ رہا ہے کوئی کسی کو جاہل کہہ رہا ہے کوئی کسی کو بحشی کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کو دشمان اہلی ویعت کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا تو یہ ایک چیز کیا ہے یہ صرف جہالت کی وجہ سے چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہاں پہ اس قسم کے مسئلوں کو چھیڑنا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور مومنین میں افتراغ اور اختلاف جس سے پیدا ہو وہ چیز کرنا یہ جائز نہیں اچھا اب کیا یہ آگ پر ماتم کیا یہ شاعر حسینی میں ہے دیکھیں آیت اللہ فازل لنکرانی آیت اللہ فازل لنکرانی کی جو کتاب شاعر حسینیہ اس میں بہت سارے اور ہر علماء میں سے تقریمت سبھی شاعر حسینیہ کے اوپر آپ نے اپنے جو ہے وہ فتاوے وغیرہ دیتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر آہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی جگہ پر یہ عمل کسی علاقے میں شاعر رسومات اور شاعر حسینیہ میں شامل ہو اور دوسرے علاقے میں شمار نہ ہو کسی جگہ یعنی یہ غم و حضون ان کی علامت سمجھی جاتی ہو اور کسی جگہ نہ سمجھی جاتی ہو باقاعدہ آیت اللہ فازل لنکرانی نے ابو ان کا وہ پورشن میں نے آپ کو دکھائے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمان و مکان کے ادوار سے مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے فمثلا اددخولو فی النار یعنی آگ کے اندر داخل ہونا یا آگ کا ماتم کرنا ممکن ہے کسی جگہ پر یہ عمل شاعر میں سے شمار ہو کسی جگہ پر اور ممکن ہے کسی اور دوسرے علاقے میں نہ ہو تو یہ بہت زیادہ فرق کرتا ہے اور اس میں اس کا خیال ہمیشہ کرنا چاہیے کہ آپ کس جگہ کے بات کر رہے ہیں یہ ایک حکم اس کا نہیں بنایا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ مراجع جو کلی طور پر حرام ہر جگہ قرار دیتے ہیں وہ تو ان کے مقلد نہیں کر سکتے لیکن جن علماء نے بھی توہین مذہب ہونے کی شرط لگائی ہے وہ اپنے اپنے علاقے اور زمانے کے ادبار سے دیکھیں کہ کہاں پر اس عمل کو کرنے سے اگر کوئی مذہب کی توہین ہو رہی ہے تو نہیں کر سکتے اور اگر ثابت ہے کہ مذہب کی یہاں پر کوئی توہین نہیں ہمیشہ سے ہوتا ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوتی ہے تو پھر اس جگہ اس عمل کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ ممکن ہے ایک جگہ شائر حسینیہ میں شمار ہو اور دوسرے علاقے میں نہ ہو اچھا اب کچھ اس مسئلے میں بھی علامہ کے اختلاف کہ کیا اس کو جزق کے عنوان میں یا مسادق میں شامل کریں گے یا نہیں تو کچھ علامہ کہتے ہیں جی ہاں یہ جزق کے عنوان میں شامل ہے اور اس لحاظ سے مستحب بھی کرنا بھی آگے چل کے فتوہ آئیں گے کچھ کہتے ہیں کہ جزق میں ہونا ثابت نہیں ہے اس کا یعنی جو روایت میں لفظ جزق آیا جس میں اجازت ملی اس میں شامل نہیں تو لہٰذا اس کے مستحب ہونے کا اس لحاظ سے حکم نہیں لگایا جا سکتا اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ عمل مباہ مباہ ہے جائز تو ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر بلکہ علماء یہاں تک کہتے ہیں ہو سکتا ہے کسی علاقے کے اندر یہ عمل توہین مذہب کا باعث ہو اور کسی علاقے میں مذہب تقویت مذہب کا باعث ہو یہ والا مسئلہ کسی علاقے میں تقویت مذہب یعنی مومنین کی مذہب کی تقویت اس سے یہ بھی مراد ہوتی ہے یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ورنہ اس علاقے کے اندر اگر ہم کچھ شاعر کو ہٹا لیں تو وہاں مومنین کا ایمان کمزور پڑ جائے گا ان میں اقتحاد و اتفاق باقی نہیں رہے گا یا وہ کسی رسم عذا سے دین سے منسلک اور جڑے ہوئے اور آپ اس رسم عذا کو اچانک سے ان کے درمیان ختم کر دیں تو وہ ڈیزول ہو جائیں جیسے کہ نجس سے ایک عالم یہاں پر آئے ہوئے تھے ہمارے مدرسے میں بھی تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ ان کا آیت اللہ عساق فیاس کے پاس کافی آنا جانا ہے تو انہوں نے باقاعدہ آیت اللہ عساق فیاس سبھی میں اس کی بحث نہیں کر رہا اس میں مراجعہ میں اختلاف ہے لیکن ان سے ویسی کہا کہ کچھ رسومات ہمارے ہاں بہت زیادہ یہاں پر اس طرح سے رائج ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزوں کا نام لیا انہوں نے قامہ زانی وغیرہ اور اس میں آپ کی کیا رہا ہے تو انہوں نے اس سے قطع نظر ہو کے اس کے فقی مثلا کہا کہ دیکھو کہ پاکستان کے اندر آپ شیعوں کا کوئی علمی تشخص نہیں وہاں پر ایک لحاظ سے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ علم وہاں پر ہے نہیں یعنی اس تمام عوام کو کر دیکھا جائے وہاں پر سب لوگ اگر آپ ان مراسم کو درمیان سے نکال دیں گے تو چند سالوں کے اندر آپ بلکل گمنام اور لا پتہ ان کے درمیان ہو جائیں تو ان مراسم کے ذریعے ان کو زندہ رکھا جائے لوگوں کو اٹائج رکھا جائے اس کی ایک حیبت ہے جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے دلوں پر بھی ان مراسم عزا کی ایک حیبت ہے یہ واقعا کچھ میرے غیر شیعہ دوستوں نے زمانِ طالب علمی میں کہا تھا کہ ہمارے دل پر ایک حیبت سی ہوتی ہے نو دس محرم کے روز ایک عجیب سا ہمارے تو بہرحال ان کے اندر یہ چیز ہے اگر یہ بہت سے مراسم عزا جو آپ کو بہت انٹینس قسم کی بھی لگتی ہیں یہ اگر نکال لے جائیں گی ذرا ان میں شدت نظر آتی ہے آپ کو تو یہ اتنی شدت کے ساتھ لوگوں کو دین سے اٹائج بھی کیے ہیں آپ کے اپنے شیعوں کو تو ہمیشہ بہت سارے چیزوں کے اندر غیروں کی نگاہ کا اتنا خیال نہیں کیا جائے گا اور اپنے افراد کبھی دیکھا جائے گا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ان مراسم سے اٹائج ہیں وہ مراسم ہم نے بیچ سے نکال لی تو یہ لوگ بلکل کیونکہ بہت سے لوگ صرف آتے ہی ان مراسم سے اٹریکٹ ہو کے ہیں وہ آپ کے کسی درس میں نہیں آتے کبھی مسجد نہیں آتے انہی کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ تاسی اہل بیت مواسات اہل بیت یا علامہ نے بہت سنے اس میں کہا ہے کہ یہ آشورے کی بھی آداب کے اندر سے جیسے ایک چیز جو شمار کی جاتی ہے کہ انسان کھائے پیئے نہیں اور بھوکا پیاسا رہے تو یہ سب مواسات کا ایک اظہار ہے اہل بیت کے ساتھ اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب اپنے گریبان آشورے کے روز مردوں کا حکم ہے کہ اپنے گریبان کو مثلا کھولے رہیں اور اپنے بالوں کو نہ بنائیں جو اس کے آداب میں سے ہی کیا ہے وہی تاسی اور وہی مواسات کے عنوان سے اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو زنجیریں وغیرہ پہنا کے خاندان اہل بیت کی خواتین کو لے جائے گیا تھا یا رسیاں جو ہے ان کے باندھی گئی تھی تو بہت سے علاقوں کے اندر ویسے ہی غسم کے طور پر ان کی تاسی میں اب کہا جائے کہ ان کو کیا گیا تھا نہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیوں بانی نہیں ان کے اوپر کون کون سے مظالم ہوئے اس کے لحاظ سے ایک اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ظلم ان کے اوپر ہوا تھا تو اس کو بھی مواسات اور تاسی کے عنوان سے کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے پر اعتراض کرتے ہیں ہمارا ویسے اس کے موضوع پر پیچھے جو لیکچرز ہوئے ہیں پچھلے سال اس میں اس موضوع پر بھی گفتگو ہوئی تھی اور وہ یہی تھا کہ ہاتھوں میں مثلا کلاوے پہننا یا ہتھ کڑی پہننا یا کڑیاں وغیرہ پہننا تو اس پہ بھی علامہ کے فتوے ہیں کہ اگر کڑی کو اس نیت سے پہنا جائے حافظ بشیر فرماتے ہیں کہ امام نے حکم دیا تو یہ حرام ہے امام نے تو حکم نہیں دیا لیکن اگر اس نیت سے پہنے کہ امام کی قید کو ہم نہ بھولیں تو یہ باعث ہے اس سے بار بار ہمارے دماغ میں امام کی قید یاد آتی اب کوئی اس کو پر اعتراض کرنا شروع کر دی آج کل بہت اس کے اوپر ہو رہا ہے ان مراسم کے پر بھی اعتراض ہو رہا ہے موبا اور جائز چیزیں ہیں مراجع نے بھی جائز گیا خود آقا اسیستانی سے یاد میں اور کچھ تھریٹس پہنے جاتے ہیں جنہیں کلاوہ کہا جاتا ہے ان کی یاد میں کہ اسیران کربلا کو اس طرح سے ان کی گلے میں یہ چیزیں ڈالی گئیں تھیں رسیاں وغیرہ تو ظاہر ہے کہ میں معلوم ہے کہ یہ موبا کام ہے لیکن اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی یاد کو قائم کیا جائے تو کیا یہ چیزیں کرنی جائز ہیں یا ان کو نہیں کرنا چاہیے جبکہ ان سے مقصد یہ ہوتا ہے لیکن چیزوں کو پہننے سے کہ ہم شہدہ اور اسیران کربلا سے اپنے آپ کو کلوز محسوس کرتے ہیں تو وہاں سے ان کا یہ جوابہ ہے کہ یہ بالکل کام جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں اور ابھی ریسنٹلی ابھی میں اس میں شامل نہیں کر سکا ریسنٹلی ایک فتوہ آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی کا بھی ہمیں موصول ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے دو شرطے لگائیں لیکن وہ دو شرطے پوری ہوتی ہی نہیں ہیں اس لحاظ سے انہوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا تو بہرحال وہ انشاءاللہ کسی اور اس میں میں پیش کر دوں گا اب اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے اندر اس کو شامل کر سکتے لیکن بہرحال ان کو یہ تو کسی بھی عالم سے پوچھیں گے وہ کہے گا کوئی حرج نہیں پہن سکتے تو یہ ان کی تاثیر کے اندر کہ ہم ان کی چیزوں کو بھولے نہیں ان کو مختلف طریقوں سے یاد کرتے رہیں ان کے مظالم کی یاد کرتے رہیں اسی طرح سے خاندان اہل بیت کے لوگ تھے ان کو باقاعدہ زدوکوب کیا گیا ان کو کوڑے مارے گئے ان کے کانوں سے بالیاں چھینی گئیں کتنے مظالم ہوئے تھے ان کے جسم پر کتنی خراشیں آئیں تو اس لحاظ سے جسم پر اگر کوئی اپنی خراش ڈال لے اپنے بالوں کو نوچے توڑے تو اس کے اوپر نہ تو کوئی کفارہ ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اپنے ہم اس کے اظہار کے طور پر ان کے جسم پر خراشیں آئیں تھیں نا جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ان کو مارا گیا پیٹا گیا نیل تک پڑ گئے تو ہم بھی اپنی کمر پر مثلا یہ چینس اگر مارتے ہیں ایران کے اندر کتنی رائش ہیں اکثر لوگوں کی خال بھی پھڑ جاتی ہے خون بھی نکل آتا ہے حتیٰ کہ اگر ایسا کرنے کی نیت نہ ہو اور کمر پر مارتے رہیں نیل پڑ جائے کھال بھی پھڑ جائے کچھ خون بھی نکل آئے تو وہ مراجع جو خونی ماتم کو حرام قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے اتفاقا تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہاں اس نیت سے نکال لیں کہ ہمارا جسم سے خون نکلے اس نیت سے نہ کریں لیکن اگر خون پھر بھی نکل آئے تو اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں تو یہ بھی کیا ہے ہم تاثیر کے اندر کر رہے ہیں مواسات کے عنوان سے کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ان کے جسم پر خراشی آئیں ان کے جسم کے اوپر نیل پڑ گئے ان کے اوپر اس طرح کے مظالم ہوئے تو اس طرح سے جیسے کہ آشوروں کے اس میں ملتا ہے کہ امام کی ظاہرن نہ ردہ رہی نہ امامہ رہا تو یا مثلا وہ لوگ غبار آلود ہو گئے تو ہم بھی اپنے آپ کو گل مالی دن یا گل مالی جس کو کہا جاتا ہے اپنے جسم کو اس میں کوئی خاک آلود کر لے تو یہ بھی علماء نے شائر حسینیہ میں سے قرار دیا شائر حسینیہ میں سے باقاعدہ آیت اللہ وحید خوراسانی نے بھی کہا ہے کہ یہ عمل شائر میں سے تو اب ہم اپنے آپ کو گرد آلود کیوں کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے ہمدردی کے اور عاطفت کے جذبات کا ایک اظہار ہو رہا ہے اسی طرح سے ان کے سر پر امامہ نہیں رہا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر غم کے جذبات کا ایک اظہار کیا جاتا ہے اور امامہ سر سے اتار دیتا ہے کوئی بھی شخص مسائب کو پڑھتے وقت بھی ایک طریقہ کار ہے اور آشورے میں سے بھی ایک مستحبات وغیرہ میں سے ہے کہ اس طرح سے سر برہنا رہا جائے خواتین کے لحاظ سے نہیں مردوں کے ادبار سے اب ان کے بھی جسم سے خون بہا تو ان کی تاثی اور مواسات میں اپنے اپنے مرجے کے مطابق جو اجازت دیتے ہیں وہ اپنے جسم سے جو ہے وہ قامہ زینی کر کے زنجیر زینی کر کے خون نکالتے ہیں اور جن کے علماء اور مراجع جو اجازت نہیں دیتے اس کی ان کے مقلدین خون گاتیاں بھی دیتے ہیں جا کر یہ بھی اچھا ایک نیک کام ہے البتہ یہ دماغ میں رہ گی ہم نے پچھلی دفعہ جب یہ گفتگو آئی تھی تو اس میں بات کہی تھی کہ بہت اچھا اور نیک عمل ہے بلڈ ڈونیشن وغیرہ دینا لیکن یہ شاعر حسینیہ میں شامل نہیں یہ غم و حزن کی علامت نہیں یعنی شاعر حسینیہ وہ چیزیں جن کے غم کے جذبات کا اظہر ہوئی ہے بہت اچھا نہیں جیسے آپ کوئی کہے کہ بھئی آپ ایسا کرے ہیں اس دن روئے نہیں بلکہ اس دن صدقہ دے دیں اس دن آپ جو ہے وہ گریہ ماتم نہ کریں آشور کے روز آپ تلاوت قرآن کریں تلاوت قرآن اتنا عظیم ثواب صدقہ دینا بہت ہی اچھا کام لیکن یہ شاعر حسینیہ نہیں تو اسی طریقہ سے آتی ہے خون دینا بہت اچھا ہے اب ایسے کہ اگر لوگ دیں اور ان کے مرجع اگر اجازت نہیں دے رہا ہے اور وہ جسم سے خون نہیں باہر ہیں تو اس کی جگہ آتی ہے خون جا کے دیتے ہیں بہت اچھا نیک کام ہے لیکن یہ دماغ میں رہے کہ یہ شاعر حسینیہ میں شامل نہیں تو اب بی بیوں نے اپنے سر اور سینے کو بھی پیٹا تھا اپنے چہرے کو پر تماشیں مارے تھے اور خاندان اہل بیت کے لوگوں نے اپنے گریبانوں کو غم میں چاک کیا تھا یہ روایت کے اندر یہ چیزیں آئیں تو اس کو تاسی اور مواسات کے عنوان سے کہا جاتا ہے اور مستدرک الوسائل کے اندر باقاعدہ حضرت امیر المومنین اللہ السلام ایک روایت بھی ہے کہ المواسات تو افضل الامال یعنی مواسات جو ہے یہ افضل ترین آمال میں سے یعنی ہمدردی کا اظہار کرنا اب ہمدردی کے مختلف انعوین علماء نے اپنے فتوہ میں اس طرح سے ذکر کی ہیں جو بھی آپ نے اس سے پہلے سنیں اچھا اب جو اس کے قائل ہیں اب وہ علماء میں نے کہا نا کچھ علماء قائل ہیں اس کے کچھ قائل نہیں ہیں ابھی میں ان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو علماء قائل ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں ہمیں اس لحاظ سے ہمیں کسی کو نہ اس کے حرام ہونے پر آپ کو قائل کرنا ہے نہ کسی کو جائز ہونے پر قائل کرنا ہے بلکہ فتوے سامنے پیش کر دیں جس کا جو مجتحد کا فتوہ اس کے مطابق عمل کرے ایک دوسرے پر وہ کوئی تھوپنے کی بھی چیز ضرورت نہیں تو جو اس کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تاسی کی دو تین وجوہات قرار دیتے ہیں دو تین واقعات ایسے ہیں جن کی یاد میں ہم اس کام کو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مثلاً کربلا میں خاندان اہل بیت کے ساتھ بابا ساتھ کی عنوان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ خیموں کے اندر جب آگ لگائی گئی تھی اور عورتیں اور بچے انہی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئے تھے تو ان کے جسموں ان کے پاؤں پر وہ آگ کی تمازت پہنچی تھی تو ان اس کی تاسی میں ہم اس کام کو کرتے ہیں کتنا روایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ بچے تھے ان کے دامن میں آگ لگ گئی تھی تو ان کے جسموں کو جو حرارت اور تکلیف پہنچی تھی ہم اس کا ایک اپنے اندر اس غم کو محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بھی ایک مصیبت ان کے اوپر ہوئی تھی ہم اس غم کو خود بھی محسوس کریں اس دکھ کو اور علم کو ہم خود محسوس کریں تو ایک تو تاسی ہے دوسری تاسی فرماتے ہیں وہ ہے حضرت زہرہ سے مواسات کے عنوان سے کہ جب دروازے کو جلائے گیا اور دیوار اور در کے درمیان حضرت زہرہ کا جسم ادھر آیا تو ان کے چہرے اور جسم پر آگ کی کچھ لپٹیں اٹھیں جس نے ان کے چہرے اور جسم کو متاثر کیا بہت سے علماء نے اس کو لکھا اس تاسی میں بھی ہم اس عمل کو کرتے ہیں جو علماء اس کے قائل ہیں جو دلائل اس سلسلے میں دیتے ہیں بہت سے اپنے درس خارج کے اندر یہ والے دلائل کو ذکر کیا اور مواسات اور تاسی کا جو تیسرا عنوان ہے وہ چھٹے امام کے گھر پر منصور دوانقی کے کہنے پر جب آگ لائی گئی تھی آگ لائی گئی اور خاندان اہل بیعت کی جو بچے تھے اور عورتیں تھیں وہ ان آگ کی لپٹوں کے خوف سے گریہ و ذاری کرنے لگے تھے اور گریہ و بکا کی جو صدائیں ہیں وہ ہمارے چھٹے امام کے گھر سے بلند ہونے لگی تھی اتنا خوف اتنی آگ لائی گئی تھی تم اس تاسی میں وہ ان کے جسم تک جو خوف اور حضن جو پیدا ہوا تھا اور یہ وہ لپٹیں آگ کی ان کے جسم کی طرف اٹھیں تھیں اور وہ تمازت ان کے بدنوں کے اندر سرائیت کر گئی تھی کہ آہو بکا کی صدائیں گھر سے جو بلند ہوئی تھی ہم ان کی یاد کے لیے اپنے اپنے مراجع کے فتووں کے مطابق جو آپ دیکھتی ہیں کہ لوگ یا حسین یا حسین کہتے ہوئے جو ہے وہ آگ کے اوپر چلتے ہیں اور گریہ اوزاری کرتے ہوئے چلتے ہیں تو یہ ان تین مواسات اور تاسیق آناوین اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ جس بنا پر ایسا کیا جاتا ہے یہ وہ افراد کہتے ہیں تو اچھا آپ اس سلسلے میں دیکھئے ایک ہے کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو کہ تقلید ہی نہیں کرتے ہیں تقلید نہیں کرتے ان کو آپ کیسے روکیں گے وہ تو کسی کی بھی بات نہیں مانتے اچھا جو افراد تقلید کرتے ہیں اب یہ آگے چل کر فتاوہ آپ کے سامنے ذکر ہوں گے اس میں اکثر علماء ایک اچھی بڑی تعداد ہے جو اس کو جائز سمجھتی ہے بعض تو مستحب بھی قرار دیتے ہیں ان کو آپ کیسے روکیں گے اب اگر آپ ان پر روکیں ان کو تنس کریں ان کو جاہل کہیں ان کو کریں اور ان کو کہیں کہ یہ توہین مذہب ہو رہی ہے ہم اس کام کو نہیں کرنے دیں گے یہ ایک فعل حرام ہے تو معاشرے کے اندر ایک اختلاف فتنہ فساد اور جھگڑا کھڑا ہو جائے گا اور اگر آپ کے خیال میں یہ والا کام آپ کے مورجے کے مطابق حرام بھی تھا تو یہ اختلاق اور جھگڑا یہ اس سے بھی بڑا ایک حرام جو ہے ہو جائے گا اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس کو روکنے سے نقصان ہوگا تو صرف اس کے اندر یہ ہے کہ ہر شخص صرف ایک ہی حل بنتا ہے اس کا کیونکہ بہت سے علامہ نہ صرف اس کے جواز کے قائل ہیں بلکہ استحباب کے بھی قائل ہیں اور ایسا نہیں کہ کام فقط انڈیا اور پاکستان میں ہوتا ہے اکثر فتاوے میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن بہرحال یہ جو ہے کربلا تک کے اندر ہوتا رہا ہے کربلا اور کربلا میں آیت اللہ سید مہدی حسینی شیرازی کے گھر پر بھی آکھا ماتم جو ہے ہوا ہے انگاروں پر چلنے کا اس وقت وہاں پر شیخ عبدالزہرہ القابی یہ کربلا میں خطیب تھے اور ان کا جو مقتل تھا یہ جو انہوں نے خود عبدالزہرہ القابی نے کربلا میں آکھا ماتم کیا تھا آکھا ماتم اور عبدالزہرہ القابی وہ تھے کہ جو کہ باقعدہ خطیب تھے اور ان کا مقتل جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور بہت اوثنٹک مقتل تھا ان کا کہ جو یہ مسائب پڑھا کرتے تھے اور ان کے جب یہ مسائب پڑھتے تھے تو بہت بڑے بڑے علماء حد تک مراجع تک ان سے مسائب سننے کے لیے آتے تھے انہوں نے خود عبدالزہرہ القابی ان پر لکھا وہاں بھی نظر آرہا ہے آپ کو اور آیت اللہ سید حسین شیرازی بھی اس موقع پر موجود تھے یعنی انہوں نے خود اس کا ماتم کیا اور اپنے غم کے جذبات کا اظہار کیا اور باقعدہ ایک موزے بھی پہنے تھے انہوں نے جو تصویر کے اندر بھی نظر آرہے ہیں کیونکہ بہرحال اس کے اندر ایک شرط یہ ہے کہ پاؤں کو شدید ضرر نہیں پہنچنا چاہیے اگر شدید ضرر پاؤں کو پہنچ رہا ہے تو پھر یہ عمل حرام ہو جائے گا تو اپنے غم کے جذبات کا مواسط کا اظہار بھی ہو جائے اور پاؤں کو شدید ضرر بھی نہ پہنچے اس لحاظ سے ان موزے پہن کر انہوں نے اس عمل کو کیا تھا تاکہ فتاوے کی بھی کوئی مخالفت نہ ہو اس موقع پر جب یہ ماتم یہاں پر ہو رہا تھا آگ کا یہاں پر کئی مراجع بھی موجود تھے جن میں جہاں بھی یہ واقعہ ملتا ہے اس میں آیت اللہ سید عبداللہ شیرازی وہاں پر موجود تھے آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری یہ وہاں پر موجود تھے اور آیت اللہ سید حسن شیرازی وہاں پر موجود تھے تین مراجع تو اس وقت خود ہی وہاں پر موجود تھے اور ان کے بھی فتاوے آگر چل کر آئیں گے کہ ایسا نہیں تھا اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے تھے بلکہ وہ خود بھی اس کو جائز سمجھتے تھے اچھا اب جو علماء اس کو جائز کہتے ہیں ان کے پاس کچھ دلائل ہے کچھ تو روایات کے اعتبار سے بھی ہیں مثلا ہم فرماتے ہیں کہ ایک دلیل ہے حدیثوں کے اندر بھی یہ والا قانون بیان ہوا ہے کوئی کہ کلو شائن ہوا لگا حلال حتی تعلم انہو حرام بعینہی ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تمہیں واضح طور پر سرحت کے ساتھ اس کا حرام ہونا پتا نہ چل جائے کیونکہ اس کا حرام ہونا انوانے اول کے طور پر کہیں ثابت نہیں تو اس لحاظ سے ایک فقہی قائدہ بھی ہے اسالت العباہہ یا الاصل العباہہ کے نام سے کہ ہر وہ چیز آپ کے لیے اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کا کوئی حکم موجود نہ ہو مثلا کتنے کھیل ایسے آپ کہا جائے کہ جناب یہ فوٹبال کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں تو آپ اس میں یہی کہا جائے کوئی حدیث تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ہر وہ کیونکہ فوٹبال کے حرام ہونے کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کوئی آیت موجود نہیں ہے تو یہ ہر وہ کام جائز ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں کہیں کسی روایت میں نہیں ہے کہ یہ عمل جو ہے حرام ہو تو اس لحاظ سے یہ والی دلیل ہے ہمارے پاس کہ جب حرمت کا حکم نہیں ہے تو موبا ہے تو ایک وہ یہ دلیل اس کو دیتے ہیں اچھا دوسری دلیل کہتے ہیں آدمِ ذرر کیونکہ اس سے کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا کوئی جو ناقابلِ تحمل کوئی عزب جو ہے وہ جسم کا ضائع نہیں ہوتا کوئی اطلافِ جان نہیں ہوتا کوئی شدید مشکل تکلیف و پریشانی نہیں ہوتی ہاں کوئی اپنے پاؤں کو اس حد تک زخمی کر لے اپنے لباس کو جلا لے بہت ہی مہینوں تک اسے بستر پر رہنا پڑے تو پھر یہ عمل حرام ہو جائے گا اتنے ضرر کی اجازت نہیں ہے معمولی سا اگر صرف پاؤں کو ہو کہ ہلکا سا وہ ہو اور عام طور پر نہیں دیکھنے میں آتا کہ اتنا زیادہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی نقصان کبھی بھی ہوا ہو تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اتنا نقصان نہیں ادم ضرر یعنی ضرر اتنا معتدن بہی ضرر نہیں ہے تو لہٰذا یہ جائز اچھا کہتے ہیں ہاں البتہ اگر کسی جگہ پر توہین مذہب ہو رہی توہین مذہب یعنی اس جگہ کے رہنے والے امام حسین سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں اسلام کو چھوڑے بیٹھ رہے ہیں مثلا اسلام سے دور ہو رہے ہیں شیعت سے بلکل دور ہو رہے ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ پر اشارہ ہے شیعوں سے نفرت کی جا رہی ہے اس بنا پر ان سے مل جول کو مثلا ترک کیا جا رہا ہے کچھ علمہ نے یہ بھی کہا ہے کہ توہین مذہب ہونے کے عنوان سے تو بہرحال اب یہ جو توہین مذہب یہ مکلف خود تشخیص کرے گا اس کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں میں نے یہاں پر اگر یہ کام کیا تو ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو جائے فساد ہو جائے مومنین کی جان چلی جائے یا توہین مذہب یہاں پر صادق آ جائے گی میں جس علاقے کے اندر کسی مغرب ملک میں کسی بھی جگہ یا ایسے علاقے کے اندر اگر میں رہ رہ رہا ہوں تو وہاں پر اس کو یہ کام نہیں کرنا یعنی جو علماء جائز بھی کہتے ہیں وہ پھر اس کو وہ حرام قرار دیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور یا اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں توہین مذہب ہے یعنی تب بھی یہ کام اس کے لئے جائز ہوگا اچھا شک کی حالت میں وہ اگر علماء کے پاس جائے متدین افراد کے پاس جائے ان سے جا کر پوچھے کہ بھئی آپ بتائیے کہ میں اس کام کو کروں یا نہیں کروں میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہیں توہین مذہب ہے یا نہیں پھر سارے علماء اگر ایک بات کہتے ہیں کہ ہاں یہ توہین مذہب ہے تو اس کو توہین مذہب سمجھا جائے گا اور سارے علماء کہیں نہیں یہاں پر تو توہین مذہب نہیں ہو رہی تو چیز جائز ہوگی اچھا علماء بھی اگر منقسم ہو جائیں آدھے کہیں کہ توہین ہو رہی آدھے کہہ رہے ہیں توہین نہیں ہو رہی تو اگر وہ چاہے تو اس کو عمل کر سکتا ہے اور چاہے تو نہ بھی کرے یہ اس کی مرضی ہوگی لیکن اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ہر صورت میں اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر مسلط کروں گا اب یہاں پر علماء کا استخفاف شروع کر دے وہ ان تمام علماء کو کہے کہ ان سب کے فتوے غلط ہیں کہ جنہوں نے اس کو اجائز کہا ہے عیسیٰ اور ان کے فتوے کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے مثلا تحریر و تقریر کے اندر گفتگو شروع کر دے تو وہ خود ایک حرام اور گناہ بن جائے گا کسی بھی مقلد کو یا عام شخص کو اجازت نہیں کہ مجتعد کے فتوے میں اس طرح سے چیزیں نکالیں اور اسی طریقے سے جس کے نزدیک حرومت ثابت ہو رہی ہے ثابت ہو رہی ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ دوسروں کو قائل کرے اپنی مرضی پر اور وہ بھی قائل نہیں کرے اور مجبور نہ کرے جس کے نزدیک نہیں ہے وہ کہہ گا نہیں اب ضرور آپ لوگ یہ کام کریں ہم ضرور اس کو آپ سے یہ کام عمل کروائیں گے تو اس کی بھی ان کو بھی اجازت نہیں تو اب دیکھیں کہ توہین مذہب کا ہونا جو قائلیں میں حرمت ہیں ان کے پاس فقط یہ والی ایک دلیل ہے کہ کیونکہ اس میں توہین مذہب ہوتی ہے کچھ علاقوں میں تو لہٰذا اس کام کو نہیں کرنا چاہیے لیکن علامہ نے اس میں یہ بھی بات کہی ہے کہ بہت سے علاقوں کے اندر اگر آپ دیکھیں جیسے کہ ابھی میں اس کی مثال دوں کہ ابھی جو حالیہ محرم کے ایام گزریں اس میں باقاعدہ بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر یہ بات کہی گئی کہ عزادارہ نے محمد مظلوم نے آکھ کا ماتم کیا کلپس بھی چلائے گئے اور کسی بھی جگہ ایسا کوئی عنوان نہیں تھا کہ توہین مذہب جو اس سے لازم آ رہی ہے سب لوگوں نے دیکھا ہاں غم کے جہر قوم اور قبیلے کے اندر غم کے جذبات کا اگزار ہوتا ہے ہر افراد اپنے اپنے مذہب کے مطابق مراسم کو انجام دیتے ہیں تو شیعان حیدر کریار یا شیعہ افراد انہوں نے بھی جو ہے ایک عمل کی ہر سال تقریباً مختلف ٹی وی چینلز اور ذرائع بلاغ ان چیزوں کو دکھاتے ہیں اغبارات کے اندر بھی اس کو لے کر آتے ہیں لیکن کہیں پر بھی اس عنوان سے کہ شیعوں سے لوگ نفرت کرنے لگیں فقط اس وجہ سے بہرحال یہ میری اپنے اس لحاظ سے ذاتی رائے بھی ہے کہ اس سے توہین مذہب کا عنوان صادق نہیں آتا ہے لیکن اگر کسی کے نزدیک آتا ہو تو وہ اپنے تشخیص کے مطابق عمل کر سکتا ہے لیکن بہرحال یہ کہ عمومی طور پر دکھا جائے تو مثلا آپ بھی اپنے آفیسز میں سکول کالجز یونیوورسٹیز وغیرہ کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ لوگوں کا صرف سوال کرنا تجسس ہونا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو سوال کو آپ توہین مذہب نہ لے جائیں اچھا کچھ افراد ہوتے ہیں متاسب قسم کہ وہ آپ کے ہر جائز اور نیک چیز حتیٰ کہ آپ کے رونے کے اوپر بھی اعتراض کریں ان کی بھی باتوں کی حیثیت نہیں عام عوام کے اندر خاص اس عمل کی وجہ سے آپ کے لئے الگ سے کوئی نفرت یا میل جول کا ترک وغیرہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس لحاظ سے توہین مذہب شیعہ یہاں پر محقق نہیں ہوتی یا کچھ اگر نزدیک اگر ہو بھی تو بہرحال یہ ایک سپلیٹیڈ اور ایک ویسا نظریہ رہے گا ارشاہ سے اپنی تشخیص کے مطابق اس کے اوپر عمل کرے گا تو اچھا اب کچھ علماء ایسے ہیں جس کے اندر رہبر معظم بھی شامل ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں آگ کے ماتم کی اجازت نہیں رہبر معظم منع کرتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں ان کے مغلدین نہیں کر سکتے چاہے توہین مذہب ہو نہیں ہو کہتے ہیں نہیں اس کی اجازت نہیں دوسرے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کب یہی فتوہ ہے جو رہبر معظم کا ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتے ان کے مغلدین نہیں کر سکتے اگر کوئی مغلد ان کا کر رہا ہو تو اس کو جا کر عمر بالمعروف کی حد تک ذمہ داری کہ انہوں نے منع کیا ہے ہاں البتہ اب کچھ علماء ایسے ہیں اب یہ دو معروف نام ہیں باقی میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی الگ سے کوئی غرمت والا فتوہ ملا نہیں اگر وہ بھی مل جائے کسی کو بعد میں ملے تو مجھ تک پوسٹ کر دے تو ہم اس لسٹ میں مزید اضافہ کر دیں گے اور یقیناً اور بھی ہوں گے لیکن عام طور پر یہ بہت ان کو فتوہ کو نکالنے میں تو واضح طور پر جن کی تقلید بھی ہو رہی ہے اور ان کا نام بھی ہے تو اس لحاظ سے یہ دو معروف مراجع ہیں جو کہ اس کو منع کرتے ہیں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ان سے بھی شاعر ہے حسینیہ کے اندر یہ سوال پوچھا گیا اب وہ علماء جو جائز قرار دیتے ہیں کہ شامی غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے امام حسین کے اہل و عیال اور بچوں کے دوڑ کر نکلنے کی یاد میں پاکستان اور انڈیا میں آزادار آگ پر چلتے ہیں آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر علاقے ان علاقوں میں ایسا کرنا ظلم کے خلاف احتجاج اور غم و علم کے اظہار کا وسیلہ ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بہت شرط ہے کہ یہ عمل حلاقت کسی عزب کے ناکارہ ہونے اور جاہلوں کے امام حسین سے دور ہونے کا سبب نہ ہو تو یہ کچھ شرطوں کا ذکر کیا ہے اور عام طور پر نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی عزب ناکارہ ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے دور ہوتے ہیں تو آغاہ حافظ بشیر نجیفی کے فتوے میں یہ عمل جائز ہے اچھا دوسرا بھی فتوہ آغاہ بشیر کا ایک اور ہے اس میں انہوں نے آگ کے ماتم کے لیے کہا ہے کہ اہوت اور اولہ یہی ہے کہ ہر علاقے کا عرف اپنے اپنے عرف کے مطابق مراسم عزا کو انجام دے اگر کسی علاقے کے اندر شرائط کے مطابق یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی جان نہیں جاری عزب ضائع نہیں ہو رہا یہ توہین مذہب بغیرہ کا مسئلہ نہیں بن رہا ہے لوگ امام حسین سے دور نہیں ہو رہے ہیں تو پھر یہ عمل جائز ہے لیکن البتہ شرعی حدود و قیود کا اس میں خیال رکھا جائے جو بھی میں نے ذکر کی تیسرا فتوہ ان کا یہ ہے کہ پوچھا گئے کیا یہ جو خونی ماتم ہے یا مثلا زنجیر یا چینز وغیرہ کے ساتھ جو ماتم کیا جاتا ہے اور انگاروں پر چلنا کیا یہ شائر حسینیہ میں شامل ہے اس سے کیا مذہب کی توہین نہیں ہوتی جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب حق کے جو دشمن ہیں ان عامال کی بنا پر مذہب کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں تو جواب آیت اللہ بشیر نجفی نے یہ دیا کہ جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ سب شائر میں شامل ہیں اور پسندیدہ ہیں البتہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ دشمنان خدا کو دشمنان رسول کو اور دشمنان اہلی بیت کو رازی کریں تو یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ مذہب اہلی بیت کو چھوڑ نہ دیں اور وہ وہ سب تو ان سب چیزوں کے بھی انکاری ہیں وہ مثلا اہلی بیت پر گریہ و بقا کے بھی انکاری ہیں اور مخالف ہیں اور وہ تو ان کی ولایت کے بھی انکاری ہیں اور وہ تو اہلی بیتی قبور کی زیارت کے لیے جانے سے بھی منع کرتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنے دین کے مطابق عمل کریں یعنی ان کی ان باتوں کو محترزین کی باتوں کے اوپر آپ توجہ نہ دیں آپ کے اس کے مطابق جو چیزیں جائز ہیں اس کے مطابق ہی آپ عمل کریں تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی فتوہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے ان کے مقلدین کر سکتے ہیں اچھا آیت اللہ موسن الحکیم آیت اللہ موسن الحکیم وہ بھی اس کے جائز ہونے کے قائل تھے باقاعدہ ان سے سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں امام حسین کی ازاداری میں اور دیگر جو آئیمہ اہلِ بیت ہیں ان کی ازاداری میں غم میں لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں اور یتب بیرونا یعنی قمزانی خونی ماتم وغیرہ کرتے ہیں زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں اور آگ میں بھی داخل ہو جاتے ہیں ان سب کاموں سے وہ اہلِ بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور شاعر کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دین اور ایمان کی تقویت کا اظہار کرتے ہیں کیا ان سب کاموں کو کرنے کی اجازت ہے تو جواب آیت اللہ موسین الحکیم کا یہ تھا کہ ان کاموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ کسی نقصان کا خوف نہ ہو اور ان کاموں کے ذریعے غموں عذا کی حفاظت ہوتی اب یہی والا پورا آیت اللہ موسین الحکیم کا جو فتوہ آپ کے سامنے ہے یہ دو مہراجعے کے پاس بھیجوائے گیا ایک آیت اللہ سعید الحکیم کے پاس بھیجوائے گیا جو انہی کے بیٹے ہیں آیت اللہ سعید الحکیم اور اسی صفحے پر آیت اللہ حفظ بشیر سے بھی فتوہ لیا گیا تو آیت اللہ سعید الحکیم نے جواب نیچے لکھا کہ ہماری رائے میں آیت اللہ سعید الحکیم ہماری رائے اپنے جد یعنی آیت اللہ موسین الحکیم کی رائے کے مطابق ہے اور یہ کام جائز ہیں بلکہ اگر یہ مذہب حق کی ترویج کا سبب ہوں اور بدن کو شدید ضرر اور نقصان نہ پہنچے تو یہ کام مستحب بھی ہیں یعنی آیت اللہ موسین الحکیم کے جو بیٹے ہیں آیت اللہ سعید الحکیم جو اس وقت مراجعہ میں سے ہیں نجف کے ان کا بھی یہی نظریہ انہوں نے اس کو جائز بلکہ مستحب تک کہا ہے شرائط کے مطابق اور آیت اللہ حافظ بشیر نے لکھا ہے کہ ان کاموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اگر ان سے آل رسول کی مظلومیت کا اظہار ہو تو یہ اللہ کے قریب کرنے والے عامال میں سے ہیں اور ان کے انجام دہی میں بڑا ثواب بھی اور باقاعدہ آیت اللہ محسن الحکیم سے کچھ لوگوں نے اس فتوے کے طور پر مشہور کیا اور اس میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بھی ڈال دیں تو ان سے ہی کہا گیا کہ کچھ یہاں پر یہ افراد ہیں جو کہ آگ کا ماتم وغیرہ کرتے ہیں یہاں پر اور آشوروں کے روز لیکن کچھ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں جو ان لوگوں کا باقاعدہ مزاق اڑاتے ہیں اور ان شاعر کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پورا گروہ جو آگ کا ماتم کر رہا ہے یہ گمرا لوگ ہیں منحرف لوگ ہیں اب آپ بتائیے کہ ان کا یہ عمل کیسا ہے ان لوگوں کا یہ جو مزاق اڑاتے ہیں ان کا تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ یہ عمل ان کا اس طرح سے آگ کے ماتم کرنے والوں کا مزاق اڑانا نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ یہ بہت بڑے حرام کاموں میں سے ایک آزم المحرمات تو بہرحال اس کو اس طور پر بنا کر اس فتوے کو پیش کیا گیا لوگوں کو کہ بھئی یہ آیت اللہ محسن الحکیم نے آگ کے ماتم کرنے والوں کے لئے حرام قرار دی نہیں یہ ان لوگ جو مزاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کے لئے حرام قرار دیے کہ ان کا مزاق نہ اڑائیں ورنہ یہ آزم المحرمات بہت بڑے بڑے اسی طرح سے آیت اللہ سید محمود شہرودی دیکھیں میں آپ کے سامنے صرف یہ پیش کرتا جا رہا ہوں بہت ساری چیزیں تاکہ آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ مسئلہ بلکل کلیر ہو جائے باقاعدہ جو کتاب نصرت المظلوم جو ہے اس میں صفحہ ون فورٹی نائن پر آیت اللہ سید محمود شہرودی کا فتوہ نقل ہوئے سوال کیا گیا ہے پاکستان میں دیکھیں پاکستان کا بھی نام مراسم آزا میں لوگ زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں خونی ماتم کرتے ہیں کالا لباس پہنتے ہیں آشورے میں آگ پر ماتم کرتے ہیں اور یہاں کے شیعوں کا یہ طریقہ ہے کیا یہ جائز ہے تو جواب یہ آیا ان کا کہ اگر کوئی شخص کانفیڈنٹ ہے کہ قامے کی ضرب سے وہ ہلاک نہیں ہوگا نہ اس کا کوئی عزو ضائع ہوگا یا مفلوج نہیں ہوگا تو یہ عمل حرام نہیں اور یہ جائز ہے اور آگ میں داخل ہونا اگر یہ توہین مذہب کا سبب نہ ہو اور اس میں کوئی اور حرام کام نہ ہو تو ایسا کام اس کو کرنے میں بزاتے خود کوئی حرج نہیں یہ آیت اللہ سید محمود شہرودی بڑے مراجعہ میں سے تھے ان کا یہ نظریہ اور یہی فتوہ ان کا ایک اور جگہ پر بھی اور ابھی آپ نے سنا تھا کہ آیت اللہ عبداللہ شیرازی جو کہ خود اس جہاں پر یہ آقا ماتم کیا تھا اور عبدالزہرال کابی نے کیا تھا یہ خود بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ ایشی اور افریقہ میں لوگ سینہ کو بھی کرتے ہیں زنجی زنی کرتے ہیں قامہ زنی کرتے ہیں شبیہ نکالتے ہیں تبل بجاتے ہیں آگ میں داخل ہوتے ہیں یعنی انگاروں میں چلتے ہیں کیا یہ جائز ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ لا اشکال فی جواز شاعر الحسینی المذکورہ یہ جتنے بھی آپ نے چیزیں ذکر کی ہیں یہ سارے کام کرنا جائز کوئی اشکالی نہیں ان کا بھی یہ فتوہ ہے اسی طریقے سے آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری انہوں نے بھی سب چیزوں کو شاعر قرار دیا ہے اور ان کو نجات کا وسیلہ اور بہترین وسیلہ جو ہے قرار دیا ہے اور اسی طرح سے آیت اللہ سید علی طبع طبعی تبریزی یہ ان کا فتوہ ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب کام جو مسلمانوں میں رائج ہیں یہ سب جائز ہیں اور امام حسین کے غم کے جذبات کا اظہار ان سے ہوتا ہے اور کسی حدیث میں شاعر مقدس کی طرف سے ان کاموں کرنے میں کوئی ممانیت نہیں کوئی ممانیت نہیں پائی جاتی تو ان کا بھی فتوہ یہی ہے یہ سب وہ اسی زمین میں بس یہ ختم ہونے والا ہے تھوڑے کچھ فتاوے دیکھ لیجی تاکہ آپ کے سامنے پھر ان کا ایک نتیجہ بھی آجائے اسی طرح سے آیت اللہ سید علی حسینی اسفحانی انہوں نے اپنے فتوے کے آخر میں کہا کہ خونی ماتم اور آگ کا ماتم یہ اس شرط پر جائز ہیں کہ ان سے کوئی جان کو کوئی جان ضائع نہیں ہوگی اور فرماتے ہیں خود کہ الحمدللہ یہ بات پائی جاتی کہ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوتا لہٰذا ان کے فتوے میں بھی یہ چیز جائز تھی اس کے بعد آیت اللہ صادق روحانی یہ موجودہ زندہ مراجعہ میں سے ان کے کتاب جو قربان الشہدہ اس میں انہوں نے باقاعدہ اس میں سوال دے کہ آگ کے ماتم کے مطالق جو ہے وہ آپ کا کیا نظریہ ہے تو ان کا جواب یہ کہ لا دلیل علی المنا والاصل ہوا الجواز اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ کام بالکل جائز دیکھیں بعض وقت ہوتا ہے نا کہ یہ کام جائز ہے جائز نہیں تو خود مراجعہ میں سے بھی آیت اللہ صادق روحانی نے قربان الشہدہ میں باقاعدہ یہ فتوہ دی دوسرا فتوہ بھی ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اور اس میں یہی ہے کہ حکم المشی علی الجمر فی موساب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام یعنی آگ کے ماتم تو اس میں انہوں نے یہی جواب دیا ہے کہ پاؤں پر اگر شدید ضرر واقع نہ ہو تو یہ کام جائز ہے بلکہ ایک بہترین عمل اور ایک تیسرا فتوہ بھی ہے ان کا وہ یہ کہ اہلِ بیت کے مسائب اور غم کی تاسی میں مراسم آشورہ میں آگ یا انگاروں پر چلنا کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا میری نظر میں ایک بہترین عمل ہے کیونکہ تمام شکلوں میں امام حسین کے لیے حرام چیز آ جائے یا عقائد کے خلاف کوئی بات داخل ہو جائے تو پھر اس عمل کی اجازت نہیں ہوگی اور ایک چور چوتھا فتوہ بھی ہے ان کا جو کہ ایک ہزار سوالات ہیں فتاوہ اور سوالات تقلید اور عقائد پر اس میں بھی یہی فتاوے ذکر ہوئے اچھا آیت اللہ صادق روحانی تو بھی زندہ بھی ہیں اور ان سے باقاعدہ اسی متعلق ایک سوال پوچھا گیا تھا تو اپنے الفاظ میں بھی اس کو ذرا آپ دیکھلیں سمحتم مرجع سيد صادق روحانی حفظكم اللہ محور رأیكم في اقامة الشعار الحسینیہ مثال التطبیر وضرب الزلاسل باستکاکین او بغیرها والمشی على النار وغیرها تو شید کھلا لزرک بخشی constant و توہ الجو�� دیکھن جافت ورما تو آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ صادق روحانی ان کا بھی یہی نظریہ تھا اور آیت اللہ مرتضہ غسینی فیروز آبادی یہ بھی ایک مراجعہ میں سے گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں ان سے آگ کے ماتم کے مطالق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ آگ کا ماتم بلا شک و شبہ بلکل جائز اور موبا ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ عمل نہ تو بیدت ہے اور نہ ہی شریعت سازی اور آیت اللہ خوئی آیت اللہ خوئی کا دیکھیں الگ سے کوئی فتوہ تو مجھے ان کی اپنی کسی کتاب کے اندر نہیں ملا ہے لیکن موسسہ ہے الخوئی علیہ السلامیہ جہاں پہ آگ خوئی کے شاگیر اور ان کی نظر کو جاننے والے باقاعدہ علامہ جو اس کو رن کرتے ہیں ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آیت اللہ خوئی کی اس متعلق کیا رائے کہ مثلا کپڑوں کے اوپر سے ماتم کرنا یا سینے سے کپڑا ہٹا کر جو لوگ ماتم وغیرہ کرتے ہیں اور زنجیر یا چینز وغیرہ سے جو ماتم ہوتا ہے یا خونی ماتم ہوتا ہے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنے کے سلسلے میں اس میں آقا خوئی کی نظر کیا تھی تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ آیت اللہ خوئی تمام شاعر حسینیم ہر شاعرے کی انجام دہی مستحب ہے سوائے اس کے کہ اس سے جسم پر شدید نقصان وارد ہو اور دین و مذہب کی توہین ہو تو آیت اللہ خوئی بھی اس لحاظ سے ان شرائط کے تحت اس کو جائز سمجھتے تھے اب آجائیے آیت اللہ سیستانی کیا فرماتے ہیں دیکھیں آیت اللہ سیستانی کا فتوہ پہلے تو یہ جو ایک فتوہ آپ کے سامنے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں سوال پوچھا گیا ہے کہ زنجیروں سے جسم پر ضرب لگانا سینہ زنی کرنا اور آزائے امام حسین آزائے سید الشہدہ میں آگ کا ماتم یا آگ میں داخل ہونا یہ کیسا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ آمال بہت زیادہ نقصان کا وائس نہ بنے اور کسی عزو کا کوئی نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں اچھا یہ آگائی سیستانی کا یہ فتوہ اب بھی شبکت السراج جو ایک ویب سائٹ ہے اور اس میں جو کنزل فتاوہ کا سیکشن ہے وہاں پر یہ ان کا فتوہ اب بھی موجود ہے بہت بڑا مسائل کا پورٹل ہے آیت اللہ سیستانی کے ہزاروں مسائل آگائی سیستانی کے اور ہزاروں مسائل آیت اللہ خوئی کے اس پورٹل کے اندر موجود ہیں شبکت السراج کے نام سے آج بھی یہ پورا موجود ہے اچھا اب دیکھیں البتہ آیت اللہ سیستانی کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے سیستانی ڈاٹ او آر جی اس پر بھی یہ فتوہ موجود تھا لیکن جب سے اس معاملے کے اندر بہت زیادہ حساسیت آئی ہے تو تمام مراسم عزاق کے جو حساس سوالات تھے وہ آیت اللہ سیستانی کی اوریجنل ویب سائٹ سے ہٹا دیئے گئے اب ان کی اوریجنل ویب سائٹ کے اوپر موجود نہیں لیکن یہ انہی کی ویب سائٹ سے اٹھا کر جو اور دیگر جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں جو آثنٹک ویب سائٹ بھی ہیں وہ اس میں باقاعدہ یہ والا فتوہ جو ہے وہ آج بھی موجود ہے اور شبکت السراجی کے حوالے سے باقاعدہ بابس السلوک الفردی صفحہ نمبر چار سوال نمبر ایک سو چار اور یہ باقاعدہ کتابی صورت میں بھی ان فتوہوں کو جو ہے وہ میں نے سنا ہے کسی جگہ سے میں نے خود تو نہیں دیکھی کتاب لیکن یہ کہ اس میں صفحہ نمبر تک اور سوال نمبر اور سب بھی لکھے ہوئے ہیں تو الگ سے ان کو چھپائے بھی گیا ہے اچھا آیت اللہ سیستانی کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر یہ مسئلہ موجود تھا اب نہیں ہے اس کی بھی بھی میں بتاتا ہوں اور اس اوریجنل ویب سائٹ کا جو ویب لنک ہے یہ اب بھی بہت سارے علماء نے جہاں ان باتوں کا ڈسکشن کیا ہے باقاعدہ سستانی ڈاٹ آر جی کا وہ ویب لنک بھی اب تک اس کے اوپر موجود ہے جو یہ ہم نے نیچے اس کے لکھا ہوا ہے کہ یہ فتوہ ان کی ویب سائٹ کے پر موجود تھا جو بعد میں جب سے یہ اس میں حساسیت پیدا ہوئی ہے تو آغسستانی نے جو توقف کے فتوے اپنے یعنی فتوے روک لی ہیں ان میں یہ والے فتوہ بھی جو ہے وہ شامل ہوئے اچھا اچھا دوسری جگہ پر بالکل یہی والا سوال دو طرح سے اس سوال کو جو ہے وہ پوچھا گیا اور دو مقامات پر ایک مقام پر تو یہی تھا انہوں نے کہا کہ یہ کام جائز ہیں بشرت ہے جسم کو شدید نقصان نہ پہنچے کوئی عزب ضائع نہ ہو اور یہی والا سوال سستانی ڈوٹ آر جی پر ایک دوسرے مقام پر تھا اس کا بھی ویب لنک نیچے دیا ہوا ہے جو کہ ہٹایا گیا بعد میں اس میں آغسستانی نے ذالکہ ومئی یعظم شاعر اللہ فانہ من تقبل قلوب کی آیت سے بقاعدہ اس کو جائز قرار دیا ہے ان سے یہ پوچھا گیا یہ تمام کام کرنے کیسے ہیں تو جواب ان میں انہوں نے تعظیم شاعر جو ہے والی آیت پیش کی اور اس کا کوئی باقاعدہ جو آقا سید حاشم الحاشمی ہیں جو کہ کوئیت کے ایک بڑے نامور علماء میں شامل ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ اس بات کی گواہی دی کہ سن دو ہزار پانچ میں آیت اللہ سستانی کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ یہ سوال موجود تھا جس میں آغا سستانی نے تعظیم شاعر کی اس کے جواب میں ہدایت کی تھی یعنی اس کو جائز سمجھتے تھے یعنی خود باقاعدہ آغا حاشم الحاشمی نے اس کی بھی تصدیق کی تو اس لحاظ سے اس کو کہ آغا سستانی کا یہ فتوہ ابھی تک ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کو ابھی تک باقی ہی سمجھا جائے گا چاہے وہ ویب سائٹ سے ہٹائے گیا اچھا اب ایک اور جگہ پر بھی یہی والا سوال یہ جو نیچے اس کے جو ویب لنگ ایک اور دیئے ہوئے تیسرے مقام پر پھر یہی والا سوال پوچھا گیا تھا کہ آگ میں داخل ہونا زنجیروں کا ماتم کرنا یا مثلا ہاتھ کا ایسا ماتم کرنا سینے پر اس کا تو آئی قیس سستانی نے بہت تقریبا پانچ صفات پر مشتمل جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے اور جواب دیتے گئے اس میں سارے بہت سارے شائر حسینی کے جواز میں انہوں نے دلائل بھی پیش کیے تھے بہت تفصیلی فتوہ تھا اس کے بلکل آخری صفحے پر اس فتوے کے انہوں نے شائر حسینی میں سے ماتم بکا جز سینہ زنی سیاہ لباس نوہ خوانی اس کو باعث عجور سواب بھی بتایا اور بلکہ یہ آخر میں فتوے میں یہ بھی لکھا تھا کہ بائید نہیں ہے کہ بعض شائر بعض مسلمانوں پر واجب کفائی کی منزل تک ہو یعنی اگر آپ نے ان شائر کو چھوڑا تو ہو سکتا ہے کہ بعض مسلمانوں پر ناصر کیے کہ میں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اگر بعض مسلمانوں پر واجب کفائی کی حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ مستحب وستحب نہیں رہے واجب کی حد تک بھی معاملات جا سکتے ہیں البتہ اس میں اس کو شامل نہیں کیا ہے لیکن وہ براہ راست اس فتوے کے اندر اس کا تذکر نہیں اس حوال میں پوچھا تھا اس میں اس کو اس کی غرمت کا بھی کوئی حکم انہوں نے اس فتوے کے اندر بیان نہیں کیا تھا البتہ وہی میں نے کہا کہ جب سے یہ سینسیٹیو ہوئے ایشوز اور بہت زیادہ اس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوئے تو آغسستانی نے باقاعدہ اپنے توقف کے فتاوے کے لیے پھر انہوں نے وضاحتی بیانات بھی دیئے تھے کہ میں نے کیوں اس میں توقف اختیار کیا تو اس میں وہی حساسیت بہت زیادہ اس کے اندر پائی جاتی ہے لوگوں کا دست و گریبہ ہونا کہ جواز کو کہیں یا غرمت کہیں دونوں صورتوں میں فطرہ و فساد واقع ہوگا تو میں توقف اختیار کرتا ہوں البتہ یہ بتا دوں شرعی طور پر یہ فتوہ یعنی باقاعدہ ان کی اوریجنل ویب سائٹ پر موجود رہا ہے اور آج تک دیگر ویب سائٹ کے اوپر اس کو کوٹ کر کے اوریجنل حوالے کے ساتھ جو اس کا اصل ویب لنک تھا وہ بھی آپ کے سامنے اگر آپ جا کر سرس کریں تو کتنی ویب سائٹ کے اوپر حتیٰ کے علماء کے ڈسکشنز تک کے اندر اس کو کوٹ کیا گیا ہے تو جب تک اچھا صرف ویب سائٹ سے ہٹا دینا کسی مسئلے کو اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا یہ فقہ ہی میں ناسخ فتوہ آ جائے کہ وہ میں نے پچھلا فتوہ جو ہے تبدیل کر دیا ہے اور اب میرا فتوہ یہ ہو گیا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم وہ تمام فتوہ کو کینسل سمجھیں گے لیکن کسی حساسیت کی بنا پر ویب سائٹ سے کسی فتوے کو ہٹا دینا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا نظریہ بدل گیا ہے اور وہ پہلے جواز کے قائل تھے تو اب حرمت کے قائل ہو گئے ہیں نہیں ایسا نہیں یہ کسی بھی اس لحاظ سے فقہی عنوان سے چیز ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ ہاں البتہ یہ ثابت ہو جائے کوئی فتوہ آ جائے البتہ اتنا ضرور بتا دوں کہ ایک فتوہ میری نگاہ سے گزرا تھا اور اس میں دیکھئے وہی میں نے کہا کہ سوال کو بھی سمجھنا چاہیے وہ میں بالکل آخری موقع میں میں نے اس کو دیکھا تو میں اس میں ابھی شامل نہیں کر سکنے میں نے زبانی بتا دیتا ہوں اس میں ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا جز کے عنوان ہم نے سنا ہے کہ اس کو جز کے عنوان میں شامل کر کے آپ نے آگ کے ماتم کو مستحب قرار دیا ہے تو آغاشستانی نے جواب میں لکھا ہے کہ ہم نے ان الفاظ کے ساتھ ایسا کوئی فتوہ نہیں دیا اور واقعی انہوں جز کے عنوان میں داخل ہو کر تو اس کو مستحب نہیں قرار دیا ہے وہ تو اب جو پچھلے بھی فتاوے تھے وہ صرف جائز ہونے کے فتاوے تھے تو بہرحال یہ آغاشستانی کے حوالے سے ایک بات رہی تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہاں البتہ اب ایک مثال ضرور ہے جب فتوہ بدلہ ہے لیکن وہ الٹا بدلہ تھا اچھا الٹا کیا بدلہ تھا ابھی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فتوہ جائز کہا تھا جو انہوں نے حرام کر دیا تھا لیکن حرام کا تو کہیں کوئی فتوہ ان کا ہے نہیں صرف ویب سائٹ سے لنک کا ہٹ جانا حرام ہونے کی دلیل نہیں یہ میں نے کہا جب تک کہ کوئی الگ سے کوئی ایکسٹرا فتوہ نہ آ جائے تو پورانا ہی فتوہ ویلٹ سمجھا جائے گا اچھا اب آیت اللہ شیخ جواد تبریزی آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے سیرات النجات جو ان کی کتاب اس کی ساتھویں جلد میں یہ فتوہ ہے اور یہ فتوہ بعد میں تبدیل ہوا ہے اچھا یہ فتوہ پہلے یہ تو سن لیجئے اس کو لوگ اس فتوے کو ان کی کتاب کا حوالہ دے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے آگا جواد تبریزی بھی آگ کے ماتم کے خلاف تھے جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کے بعد ایک اور فتوہ آیا جس نے اس بات کو غلط ثابت کیا کہ دیکھیں پہلا فتوہ کیا ہے کہ بعض سوال پوچھا گیا بعض امام بارگاہوں میں انگارے دہکائے جاتے ہیں پھر انہیں بجھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ امام حسین اور ان کے اہل خانہ سے مواسات کے قصد سے اس پر چلتے ہیں کیا یہ عمل صحیح جواب کیا دیا ہے یہ عمل جزا میں شامل نہیں جزا میں شامل نہیں ہے اور شاعر کا عنوان نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف جزا کے شاعر میں نہ ہونے کی نفی کی گئی یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ صرف جزا کے عنوان سے بعض اوقات شاعر میں نہیں ہوتی یہ دلیل حرمت نہیں ہوتا بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ یہ عمل مصطحب نہیں سمجھتے تھے لیکن موبا سمجھتے تھے جیسے آقا خوئی کا میں نے بیان کیا تھا وہ کہتے تھے کہ مواسات کے لحاظ سے باعث عجر و ثواب ہے لیکن جزا کے عنوان میں شامل ہو کر ہم ہمارے پاس ہم اسے مصطحب نہیں قرار دے سکتے تو ان کا بھی یہ فتوہ اس لحاظ سے تھا اچھا اب بس یہ ختم ہونے والی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی بیچائنی ہو رہی ہے گفتو کو بہت ٹیکنیکہ لے لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں بار بار اس پہ گفتو کو بھی نوبت نہیں آئے گی اچھا اس کے بعد ایک اور فتوہ آیت اللہ جواد تبریزی کے آفس سے ہی جاری ہوا جس کو اکثر علماء نے جو ہے وہ کوٹ کیا جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اہل بیت کے بچوں سے مواسات کے عنوان سے آگ پر ماتم کو شاہر میں شمار کیا اسے ایک نیا فتوہ قرار دیا گیا بہت سے علماء نے اپنے پیجز پر اس فتوے کے جو الفاظ ہیں ان کو کوٹ کیا ہے اور اس کے بعد ایک اور فتوہ بھی آیا کہ یہ تمام شاہرِ حسینیہ ان کی تمام اقسام کا سوال کیا گیا ان سے کہ زنجیر اور تدبیر اور مثلا جو مشل اٹھا کر بہت سے موقع ہیں جو وہ چلتے ہیں اور آگ کا ماتم کیا یہ چیزیں جائز ہیں تو آیت اللہ کے دفتر سے یہ باقاعدہ فتوہ ہوا کہ وہ تمام مظاہرِ عذا جن پر جز اور حسنِ اہلِ بیت کو عنوان صادق ہوا وہ سب امور مستحب اور خصوصاً شیوں کے وہ غیر مطارف عامال بھی یعنی وہ مظاہر جو شیعہ انجام دیتے ہیں جن سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور امام حسین کے لیے جذبہِ حمدردی ایک بیدار ہوتا ہے لہٰذا وہ پہلے والا فتوہ جو آپ نے دیکھا وہ بھی خلاف نہیں تھا اس میں صرف اس بات کی نفی کی گئی تھی کہ جذب میں شامل نہیں ہے مستحب نہیں قرار دے سکتے سے اور بعد میں ایک دوسرا فتوہ آیا کہ نہیں اہلِ بیت سے مواسات کے عنوان سے میں یہ شاعر میں داخل تو وہ جو پہلا فتوہ تھا جو کتاب والا پھر میں نے تحقیق کی کہ جو بات کے ایڈیشن کتابوں کے آچھپے ہیں اس میں سے اس پہلے فتوے کو نکالا گیا ہے نہیں تو بہرحال ایک جگہ پر جہاں ساری کی ساری ان کی سرات و نجات کو ویب سائٹ کے اوپر جو ڈالا گیا ہے وہاں پہ میں نے جا کے چیک کیا تو مجھے حالانکہ میں نے اچھی خاصی اس کو دقت سے ایک لحاظ سے چیک کیا لیکن مجھے کسی بھی جگہ وہ فتوہ اب نہیں ملا اس کا مطلب یہ کہ وہ نکال دیا گیا تھا کہ جس میں انہوں نے شاعر میں سے قرار نہیں دیا تھا اور بعد میں آغا نے اس کو شاعر میں سے قرار دینے کا مواسات اتفال اہلِ بیت کے عنوان سے بچوں کے ساتھ کے بچے جس طریقہ سے آگ میں سے نکلے تھے تو ان سے ہمدردی کی بنا پر اس کو شاعر میں قرار دیا تو ایک ناسخ فتوہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آیا تو اب یہ کہا جائے گا کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی بھی اس کے شاعر میں ہونے کی بھی قائل ہو گئے تھے اور حرمت کا فتوہ تو پہلے بھی نہیں تھا ان کا وہ صرف شاعر کی نفی کی گئی تھی کہ شاعر میں شمار نہیں کریں گے یعنی مصطحب قرار نہیں دیں گے لیکن موبا ہے حرمت کی کوئی بات نہیں تھی اور اس کے بعد اس فتوے کی بھی دوسرا ناسخ فتوہ ان کا آ گیا اور ان کو اس کی اجازت مل گئی یعنی ان کے مقلدین کو اس لحاظ سے آیت اللہ عبداللہ امام قانی انہوں نے باقاعدہ آگ کے ماتم کو شاعر حسینیہ کی کرامات میں سے شمار کیا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں لوگ کوبہ قاسم کو کندے کو پر اٹھا کر آگ میں داخل ہوتے ہیں ایک جگہ سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف نکلتے ہیں اور ان کے پیروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا نہ قبے کو کوئی نقصان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دعایا کلمات اپنے اس بیان کے اندر انہوں نے کہیں تو اچھا البتہ کچھ چیزیں دیکھیں بہرال ایسی ہیں جو ذرہ نسبتا غلط ہونا شروع ہو گئی اور وہ یہ ہیں کہ مثلا لوگوں نے اس کے اوپر جا نمازیں بچھا کے جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہیں نمازیں اور خواتین بھی اس کے اندر جو آ گئی ہیں یہ عمل کوئی علماء نے ان کی طرف سے نہ ریکمینڈڈ ہے نہ اس کو کرنے کی کوئی ضرورت ہے بلکہ بہت سے حرام کام اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ عورتوں ہیں مثلا ان کا لباس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے نماز کے ادبار سے نام اراموں کے لحاظ سے جسم کے آزہ نظر آ رہے ہیں اور ایک تماشا بن رہا ہے اور اس انداز کی چیزیں یہ علماء نے ریکمینڈ نہیں کی ہیں بہت سے جو اس کے اندر غلطیاں ہو رہی ہیں بہرال ان کو حکمت اور مسلحتوں سے جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس لوگوں کو سمجھایا جائے اور بہرال یہ کہ یہ صرف ان علاقوں کے اندر نہیں ہوتا بلکہ ایران وغیرہ کے اندر بھی ہوتا اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک چیز اور بھی بہت بڑی بڑی سی آگ کے مادہ بہت بڑا ایک ایریے کے اندر اس کو کرتے ہیں کہ بہت زیادہ قدم اٹھا کر آدمی چلتا ہوا جائے تو اس کے پاؤں کو اکثر ممکن ہے کہ کوئی نقصان بھی پہنچ جائے تو اتنی زیادہ بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو چھوٹا آپ کو بھی صرف ایک ثواب یا مواسات کا اظہار بھی کرنا ہے تو چھوٹا سا ایک اس میں انگارہوں کو دھیکائیں اس کے بعد بوجھا دیں اور اس کے بعد دو ایک قدم رکھتے ہوئے چلے جائیں تو کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا نہ میرا خیال ہے کسی جگہ پہ توہین مذہب کا سبب بنے گا تو اگر چھوٹے لیویل کے اوپر ہو تو اس میں کوئی فتنہ اور فساد بھی واقعی نہیں ہوگا اور کوئی پاؤں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا اپنے ادبار سے اگر اس کو اس انداز سے اگر کر لیا جائے تو لوگوں کے جذبات کا بھی اظہار ہو جائے گا اور کوئی اس کے اندر حرام نہیں ہوگا لیکن وہ بہت زیادہ آگ کو دہکان آو بہت بڑا اس کا ایک سپین جو ہے وہ پورا سپیل جو بنا دینا اور بہت لمبا ایک اس میں چلنے میں مشکل ہوتی ہے بعض اوقات کوئی گر بھی سکتا ہے کوئی نقصان بھی اس کو پہنچ سکتا ہے تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ نہیں اس کو بہت سے طریقہ کار سے بہتر بھی جو ہے اس کو بنایا جا سکتا ہے مزید کہ لوگ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی دور نہ اور وہ آرام آرام سے چلتے ہوئے بھی وقار پور وقار انداز میں تو پھر کسی کو کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہوگی تو بہرحال نتیجہ گیری کی طور پر یہاں پر اس بات کو ہم ختم کریں گے کہ اتنے بڑے بڑے علام اور مراجعہ آپ نے دیکھا کہ دونوں طرف بہرحال موجود ہیں جو حرمت کے قائل ہیں ان کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں ہے ان کے فتحوے کا بھی احترام ہے جو لوگ قائل ہیں اس کے اور جو جوانے جواز اور استعباب کے فتحوے دی ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں تو اب ہم مقلدین جو ہیں آج کل یہ کرنے لگے ہیں جیسے ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ پہلے لوگ آپ اس میں مرغے لڑایا کرتے تھے آج کل علامہ کو لڑواتے ہیں مراجعہ کی آپ اس میں لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے فتحوے کے اندر کوئی ان کا فیوریٹ ہے کوئی ان کا فیوریٹ ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرنا یہ بالکل اس کے اندر جائز نہیں ہے یہ اختلاف ہوگا افتراق ہوگا اور اس کا خل فقط اور فقط یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے اپنے مراجعہ کے مطابق جو عمل کرے اور ان کے فتحے کے مطابق چلے اور افرات و تفرید اگر کسی جگہ پر کچھ جگہوں کے اوپر کچھ مراسم کے سلسلے میں ہیں تو اس کے اندر علماء آگے بڑھیں اور بڑی حکمت کے ساتھ اگر مثلا صرف یہ کریں گے کہ جناب لوگوں کو صرف یہ کہیں گے کہ آ تم جاہل ہو وحشی ہو گمار ہو اور تمہیں دین کا وہ نہیں ہے اور ایک دوسرے گالیاں مغارہ دینا تو اس سے مسائل اور اختلاف بہت زیادہ بڑھے گا اور وہ افراد جو کہ ان مراسم کو دین کے لیے توہین کا سمجھتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ جب اتنا ہنگامے اور جھگڑے ہوں گے جس سے باطل کا سارا مقصد پورا ہوگا آپس میں دشمانیاں ہونے لگیں علیک سے ہم نے وطاوے اور استفتاد تک علماء سے کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے یعنی باقیتہ سوالی پوچھا گیا کہ خاندانوں میں رشتہ دار آپس کے اندر لڑنے جھگڑنے لگیں اور آپس میں باتچیت بند کر دیئے انہوں یہ اس سے بھی بڑھ کر نقصان ہے اس رسم عزیز سے فیلال اتنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا جتنا آپس کے اختلاف اور جھگڑوں سے اور آپس میں داخلی طور پر جو انتشار ہوگا اس سے جو نقصان ہوگا تو بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سی چیزیں سے بہت سخت اور اس انداز کی بھی آگئیں لیکن ہر شخص اگر اپنے مرجے کے مطابق عمل کرے گا تو انشاءاللہ کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہوگا اور صحیح طور پر مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے علمی بنیادوں پر سمجھنے کی ضرورت ہے صرف جذباتی آنکھ سے یا فقط غیروں کی آنکھ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کچھ چیزیں آپ کے اپنے مذہب اور قوم اور ملت کے اعتبار سے بھی فائدہ مت ہیں ان کا بھی آپ کو دماغ میں رکھنا ہے لیکن اصلاً وہی اپنے مرجے کے فتحے پر حل کرنا ہے وصل اللہ علیہ محمد وعالی ویبین التوائر مجھنے کی ضرورت ہے